اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو اپنے آبائی وطن قصب سوپور کے بارے میں بتاؤں گا قصب سوپور کی بنیاد 880 عیسوی میں راجہ آمدی ورمن کے دور میں اتپالہ انجینر اور ایرگیشن منسٹر سویا نے ڈالی تھی اور اسی کے نام پر اس قصبے کا نام سویا پور پڑا جو بعد میں سوپور بڑا سوپور جمع کشمیر کے دسٹرک باراملا کا ایک اہم قصبہ ہے جو کہ سمر کیپٹل شری نگر سے 45 کلومیٹر نورت ویسٹ کی طرف اور باراملا سے 16 کلومیٹر نورت ایسٹ کی طرف واقع ہے قصب سوپور تقریباً ایک سو چھوٹے بڑے محلجات پر فیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی لگ بگ دو لاکھ بیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے تیسیل سوپور کے ساتھ تقریباً اکسٹ گاؤں بھی منسلک ہے سنسس 2011 کے مطابق یہاں کی لٹلیسی ریٹ 68% کے نزدیک ہے یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلم ہے تاہم یہاں سکھ اور ہندو بھی قدیم زمانے سے آباد ہیں قصبہی سوپور جومو کشمیر میں سب سے زیادہ سے پیدا کرنے والا علاقہ ہے جس کی وجہ سے یہ قصبہ ایپل ٹاؤن یا چھوٹا لندن کے نام سے مشہور ہے اور اسی قصبے میں ایشیا کی دوسری بڑی فروٹ منڈی واقع ہے قصبہ سوپور دریاء یہلیم کے دونوں کناروں پر آباد ہے اور مشہور جینے والوں سے کچھ کلومیٹر دوری پر ہے یہ قصبہ مشہور کی برامت کرنے کے لیے بھی مشہور ہے اس کے علاوہ قصبہی سوپور شمال کشمیر میں ایک تاریخی کاروباری مرکز ہے سوپور ماضی میں ایک اہم آبی راستہ تھا ٹرمسپورٹ سے پہلے سارا سامان دریائی جینم کے ذریعے سری نگر اور وادی کے دوسرے مقامت پر بیجا جاتا تھا اس کی سرحدیں زلہ بانڈی پورا اور زلہ کفورا سے ڈیریکٹلی ملتی ہیں ایک میدانی اور مرکزی علاقہ ہونے کی وجہ سے آس پاس کے گاؤں اور زلوں سے لوگ یہاں کاروبار کے لیے آدھے رہتے ہیں اور اس قصبے میں پورے سال چہل بیل رہتی ہے یہ قصبہ شمال کشمیر میں کئی دواساز کمپنیوں کا مرکز بھی ہے اکبال مارکٹ مین بازار چھوٹا بازار یہاں کے چند قدیم مشہور بازار ہے قصبے سوپور نے کئی مشہور شخصیات کو جنم دیا ہے جن میں مائن تعلیم محمد عبداللہ چرو پندیت لوکینات گرام حسن قادری و پندیت ویدلال شامل ہے مشہور کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر عبداللہ حد گورو اور گیسٹرائنٹولوجسٹ ڈاکٹر محمد سلطان خورو بھی سوپور سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کی سیاسی شخصیات میں مرہوم گلام رسول کار سید علی گیلانی حبیب اللہ حکیم صوفی محمد اکبر اور عبدالاہد وکیل وغیرہ شامل ہیں قصبے کی چند روحانی شخصیات میں رحیم ساب سوپوری، آہد بب، لز بب اور راج سعب شامل ہیں بابا شکر الدین کا استانہ قصبے سے دس کلومیٹر کی دوری پر وٹلاپ میں واقع ہے کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں کئی بڑے بڑے تاجے اگرے ہیں جن میں خوجہ سمندھ پندیت، امیر الدین پختہ، قادر جو جانواری، انائیت اللہ حاجنی، انیم، بلہ اور ترمبو خاندان شامل ہیں ایک تواری کی قضبہ ہونے کی وجہ سے قدر شوپور میں کئی قسم جزادوں کے لوگ رہتے ہیں جو کہ کشمیر کے دوسری شہروں میں اتنی تعداد میں کام ہی ملتی ہیں این میں انیم انٹو انتو، آگا آکھن بابا، بات بلہ بدکلو، بچہ بیگ بانڈے، بخاری تیلی ترمبو، تانترے پنجو پتھان، پرے پاٹی گرو پندت، پڑرو پکتا پیر، ٹوٹا ٹوزو جانواری، جگرو چنگا چنگال، چرو چیچک چپرو، حاجنی حجام حلوائی، حکیم حمدانی کھان، خوصا داند دوبی، دمنا دگا دار، دینٹو زکی را، رتھر رنگرو راووا، ریشی رینا شا، شیعک شنوشا شگو، سید صوفی گادی، پھککو کریشی کادری، کنلو کھورو کپو، کرمانے کانگو کنجوال، کمہار کیمما ککرو، خانڈے چچلو کول، کابلی کبابی کنوالو، گوزی گنائی جلانی، گاڑا گرو گابرو، گلکار گچر گاسی، لون لنگو لہروال، مطو میر مغرے، ملہ مونا مٹا، ملک منٹو مرازی، ندرو ناغو نجار، نابن نائکو وگے، واروانی حاشمی اور یتو وغیرہ قسم کی ذاتیں شامل ہیں، جو کہ پرانے اور نئے قصبے میں صدیوں سے آباد ہیں۔ پرانا قصبہ چھانکن سے لے کر مال نگلی تک دریا کے اس پار اور بٹپورا سے لے کر مہرجپورا تک دریا کے اس پار فیلا ہوا ہے۔ مالک رالٹنگ قصب سوپور کے مرکز میں واقع ہے جہاں ماضی میں کمہار آباد تھے جو مٹی کے برطن بنا دے تھے۔ نائٹین فیبٹی سیون کے سہلا میں کمہار یہاں سے چلے گئے۔ کہا ہم یہ مالا آج بھی آباد ہیں۔ نئی کولنیوں میں مرڈل ڈاؤن، بائی پاس، نیولائٹ کولنی، رانکشن کولنی اور جلال آباد شامل ہیں۔ سوپور کو زندہ دلان سوپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں کئی کہاواتیں مشہور ہیں۔ جیسے روپ ریڈ ترابی، علی بیت دے، انیا بولا ترمبو اور سوپر مازدت۔ یہاں پر کھیلنے کونے کے لیے کئی قدرتی میدان ہے۔ جن میں نورگا، آدی پورا، کولیج ڈاؤنگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے یہاں ایک سٹیڈیم دلپل میں تعمیر کیا ہے۔ اور ان میں بہت سے کھیل کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں بھی سوپور کافی ترقی کر رہا ہے۔ اگری کلچر یونیورسٹی وارورہ، تاریخی ڈگری کولیج اور وومنز کولیج کے علاوہ یہاں کئی پرائیویٹ تعلیمی ایدارے کام کر رہے ہیں۔ جن میں ایمیٹری سوپور، ایسارہ ویلکن، سنٹوریم اور نیدن فیلڈ سکول سرف رسٹ ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہاں سے بشیر آحمد بارٹ، فضل الحسیب اور نوید آحسن بارٹ نے یوپی ایسی کولفائی کیا۔ تامریاتی کام اور بڑھتی ہوئی آبادی سے سوپور اگلی چند دہائیوں میں سنگرامہ سے لے کر وڑھلگ تک اور سیلو سے لے کر تارزو تک فیر رہا ہے۔ جو کہ تقریباً دس سکیل کلومیٹر ہے۔ علاقہ زنگیر اسی کے نزیق پردہ ہے۔ جہاں سے نیر زنگیر گزرتی ہے۔ جو کہ علاقے میں ریڑ کی ہٹی کا کام کرتی ہے۔ لوگیاں کی پیورس پلیسز پر بھی آتے ہیں۔ جن میں خوٹگو مغلو، گولر اور وٹلپ شامل ہیں۔ جامع مرچد سوپور اور خان کا بھی دریائے جہلم کے دونوں کناروں پر واقع ہے۔ سوپور کو دونوں طرف سے ملانے کیلئے تین پول تیار کیا گئے ہیں۔ امرگڑ کے مقام پر یہاں کا ریلوے سٹیشن ہے۔ اگرچہ سوپور ایک داریخی اور مرکزی قصبہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر اس قصبی نے پچھلے چار دہائیوں میں انہیں ترقی نہ کی جتنی اس کی اہمیت ہے۔ جس کی ایک بڑی وجہ کمزور، سیاسی نمائنگی اور نامسائد حالات رہے ہیں۔ تاہم سوپور پچھلے چند سالوں میں ہر ایک میدان میں آگے بڑھ رہا ہیں۔ خاص کر تعلیم، کھیلکود اور کاروبان میں۔ محترمہ مسردکار سوپور منسپل کاؤنسل کی جیئرمین ہے۔ ان کی نگرانی میں سوپور قصبے کی دامریاتی کام جاری ہے۔ جن میں سڑکے، کوچے، پارکے وغیرہ شامل ہے۔ ایس ایس پی سوپور اور ایڈی سی سوپور دوسرے سرکاری بندوبست کے نگران ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قضبہ آنے والے دنوں میں دن دگنی اور رات جگنی ترقی کریں۔ آمین و السلام ملن فرور ملن فرور ملن فرور